ہریانہ میں متدان ختم ہو چکا ہے اور اب انتظار پرانام کا ہے لیکن اس سے پہلے بیپی نیوز کے مہا ایگزٹ پول میں دیکھئے جو مکشمیر اور ہریانہ میں کس کی سرکار بن رہی ہے ہریانہ کی بتداتاؤں نے نیتاؤں کی قسمت کو EVM میں بند کر دیا ہے آٹھ اکٹوبر کو جب یہ پیٹیاں کھلیں گی تو پتا چلے گا کہ کورسی پر کون بیٹھے گا اس سوال کا جواب بہا ایگزٹ پول کے ذریعے سمجھیں ہریانہ میں کل 90 سیٹوں میں سے کانگریس سب سے زیادہ 54 سیٹے جیت سکتی ہے بیجی پی دوسرے نمبر پر رہے گی اور اس کے خاتے میں 26 سیٹے آنے کی سمبھاونا ہے آئینلڈی گڑ بندھن دو سیٹے اور انہیں آٹھ سیٹوں پر کھاتا کھول سکتے ہیں یعنی مہا ایکزٹ پول کے مطابق ہریانہ میں کانگریس سرکار بنا سکتی ہے اور بیجی پی کو اس بار وپکش میں پیٹھنا پڑ سکتا ہے جمہو کشمیر میں 63.88 فیصدی مطداتاؤں نے دو چرنوں کی ووٹنگ میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آٹھ اکٹوبر کو ہریانہ کے ساتھی جمہو کشمیر کے نتیجے آئیں گے مہا ایکزٹ پول کے مطابق جمہو کشمیر کی کل 90 ویدھان سبہ سیٹوں میں سے کانگریس نیشنل کانفرنس گڑ بندھن سب سے زیادہ سیٹے 47 جیت سکتی ہے بیجی پی یہاں چھپی سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ سکتی ہے مہبوبہ مفتی کی پارٹی پی ڈی پی صفدہ سیٹے ہی جیت سکتی ہے یعنی تیسرے نمبر پر اور انہ کے خاتے میں سات سیٹے جانے کی سمبھاونا ہے مہا ایکزٹ پول کی مانے تو ہریانہ اور جمہو کشمیر میں کانگریس گڑ بندھن کی سرکار بند سکتی ہے دونوں راجیوں میں بیجی پی کے دوسرے ستھان پر رہنے کی سمبھاونا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے